اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ انتخابات کی تاریخ آگئی اور سپریم کورٹ کی دھمکی کے بعد اب انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے اس پر تو کوئی بحث نہیں کر رہا لیکن ایک نیا پنڈورا باکس کھولا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انتخابات ہو بھی گئے تو پھر طرز حکمرانی کیا ہوگی حکمرانی کون کرے گا کیا مطلب ہے حکمرانی کون کرے گا ماضی میں بھی انتخابات ہوتے رہے تو حکمرانی سیاسی جماعتوں نہیں کی اور وہی جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے اسلامباد پر رول کیا لیکن کچھ سیاستان اور کچھ صحافی کچھ دانشور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے نام بھی نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس آج بھی انہی کے پاس ہے جن کے پاس کل تھی کیا مطلب ہے کل بھی وہاں وزیراعظم ہاؤس میں شعبہ شریف تھا اس کے پہلے عمران خان تھا اس سے پہلے شاید خاکانہ باسی تھا اس سے پہلے اپنا میاں نواز شریف صاحب تھے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یا تو اتنی جرت ہونی چاہیے کہ بتایا جائے کہ وزیراعظم ہاؤس میں سیویلن یا منتخب نمائندے نہیں رہے اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ اٹھارہ میں بھی یہی باتیں ہوئیں اس سے پہلے بھی یہی باتیں ہوئیں اگر اب بھی یہی الزامات لگیں گے تو یقینی طور پر جو انتخابات ہونے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا میلہ مچایا گیا تھا عمران خان کو نکالنے کا تحریک انصاف کی حکومت گرانے کا اتحادی حکومت بنانے کا اب یہ میلہ لگنے جب جا رہا ہے تو پھر یہ جو پنڈورا باکس ہے یہ کون کھول رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں بھی کوئی بھی خوش نہیں ہے اب کوئی اگر زمانت مل جائے تو ناخوش اگر کسی کیس میں اپلیکیشن اپیلیں سماعت کے لیے منظور ہو جائیں تو ناخوش اور اگر توشہ خانہ کیس میں سابق وزرزم میاں نوہ شریف کے اساسے اور جائدادیں بحال کی جائیں تو اس پہ بھی تنز آخر کو لوگ چاہتے کیا ہیں یہی سوال ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ہمارا نظام ہے وہ ایسے سمجھے کوئی مشکوک بنا ہوا ہے آج دو چار چیزیں ہیں اس سوال سے کہ ان صورتحال کو کیا واقعی مشکوک بنایا جا رہا ہے یا تاریخ کو دھورایا جا رہا ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ سنجیدہ قسم کی بات یہ ہیں ایشوز ہیں ایک پہلا جو نکتہ ہے وہ پاکستان میریس پارٹی کے سینر سیاستدان ہیں سید خرشی دمشاہ وہ ایک روز پہلے لاہور میں بولے ہیں میڈیا کے ساتھ اور ان کے دو چار اہم جملے ہیں اور وہ جملے اس طرح بہت حیثیت رکھتے ہیں اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک روز پہلے میں نے ویلا کیا وہ بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں میڈیا پرسل کے ساتھ آفتی ریکارڈ گرپ شپ کے حوالے سے تھی ان کے باتوں کی توسیق ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو باتی کی سید خرشی دمشاہ نے ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ان کو تھوڑا سا مزید کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی زبردستی وزارت ارزمہ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو ملک کو نقصان ہوگا اور انتخابات لڑنا سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے مگر کسی کو زبردستی لائے گیا تو وہ حکومت نہیں چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے اپنے ٹرومی کہا انہوں نے ایک جملہ زومانہ بھی بولا اس کو آپ بامانی بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اظم ہاؤس آج بھی ان کے ہاتھ میں ہیں جن کے ہاتھ میں کل تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فینامینا ایک نیریٹیو بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات تو ہو رہے ہیں لیکن جو وزارت عزمہ کی کرسی پہ بندہ لائے جا رہا ہے وہ زبردستی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی اس پارٹی ابھی سے کھل کے بول رہی ہے اور بلاول بٹو زرداری آفدرکارڈ جو کچھری ہوئی ہے اس میں یہی بات کی کہ میانوہ شریف کو لائے جا رہا ہے اور وہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لاہور سے چوتھا وزیر اظم نہیں ہونا چاہیے اب سید خوشی دمشابی یہی بات کر رہے ہیں کہ زبردستی لانا زبردستی بٹھانا اور قبضہ کرنا ملک کو نقصان ہوگا حکومت نہیں چلے گی آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھارہ کے انتخابات میں ایک طرف تحریک انصاف تھی یا ایک قدقہ جمع تھی ان کے ساتھ باقی ساری سیاسی جمع تھی مسلم لگنون پاکستان پیس پارٹی این پی بی این پی ایکس وائی زید وہ ساری دوسری طرف تھی اور ان کا بھی یہی جو تھا بیانیاں تھا کہ زبردستی لائے جا رہا ہے اور زبردستی کرسی پہ قبضہ کیا جا رہا ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کی حکومت ساری تین سال جو چلی اس کی وجہ سے ملک میں جو مسائل پیدا ہوئے اس کے بعد ہر کسی نے دیکھا کہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا اور وہ مہنگائی جو منتقل کی وہ اتحادی حکومت شعبہ شریف کی اتحادی حکومت نے عوام پہ منتقل کی اب بھی یہی بات کی جاری ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے انتخابات جو بیس چوبیس بھی ہونے جا رہے ہیں آٹھ فوری کو اگر اس کے حوالے سے ابھی سے یہی بیانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں زبردستی والے اور اہم سوال ایک دوسرا جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چینج کیا ہے تبدیلی کیا ہے انتخابات تو ہوں گے اگر ہو بھی جائیں تو طرز حکمرانی کیا ہوگی کیا ماضی کے طرز حکمرانی سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں گے مشت بحال ہوگی عوام کو ریلیف ملے گا اور جو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں عوام کو کہ انقلاب آئے گا ایک انتخابات کی روشنی میں یا کسی رہنمہ کی وزیراعظم بننی اس کے حوالے سے یہ سوال اہم ہے کہ حکمرانی کس کی ہوگی یہ ابھی کی بات نہیں ہے انیس سو چھپن کے آئین کی موتلی کے بعد دس سال کے لیے مارشلاللہ نافذ ہوا تھا اس کے بعد جو بھی حکومتیں بنی اس پر یا انتخابات ہوئے اس پر اسی طرح کے سوالات اٹھائے گئے ایون انیس سو اکتر کے انتخابات جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صاف شفاف تھے لیکن جب ان کو تسلیم نہیں کیا گیا تو یہ ملک دو لخت ہوا اب اس کے بعد کی جو تاریخ ہے ہماری وہ سب کے سامنے ہے نائنٹیز میں شہید بنظیر بھٹو کے انتخابات میاں نواز شریف کے انتخابات پھر مشرف کا ماشاءاللہ اور اس کے چھتری کے تلے انتخابات اور اس کے بعد پاکستان بیس پارٹی کے انتخابات اور میاں کے بیس تیرہ کے انتخابات اٹھارہ کے انتخابات کوئی تو کسی چیز کی حد ہونی چاہیے لیکن کوئی حد نہیں ہے اب بھی یہی جو اگر بیانہ بنایا جارہا ہے اس کو اس کے تاثر کو زائل نہیں کیا گیا تو میرے خیال میں آنے والے انتخابات بھی بے مانا ثابت ہوں گیا اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک کے لیے میری خیال میں بد قسمت ہے اب بہت ساری چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے ایک نکتہ تو یہ تھا کہ طرز حکمرانی کیا ہوگی حکمران کون ہوگا وزیر اعظم ہاؤس کس کے ہاتھ میں ہے کس کو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے اور دوسرا نکتہ اس کو اس طرح جوڑا جا رہا ہے کہ اگر کسی کیس میں کسی کو ریلیف مل رہا ہے تو اس کو بھی اس تناظر میں جوڑا جا رہا ہے کہ اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ اس طرح کے میاں نواز شریف جب سے وطن واپس آئے ہیں ایون فیلڈ کیس میں اور عزیزیا اسٹیل مل کیس میں اس کو ریلیف ملا اور دوسری بات یہ ہوئی کہ تو شاہ خانہ کیس میں اس کی زمانت ہوئی اب آج یہ ہوا کہ اس کیس میں ایت صاحب کوڈ نے میاں نواز شریف کے جو شدہ ساسے تھے اور جائدادی تھی وہ بحال کر دیں اور اب عدالت نے ان کی ضبط کی کہ جو حوالے سے جو احکامات تھے وہ واپس لے لیے تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل پڑی بات وہ ہی ہے کہ ریلیف دیا جا رہا ہے لادلا بنائے آ جا رہا ہے اور سب کچھ ٹھیک کیا جا رہا ہے اور شیاسی جماعتیں اسی چیز کو جو مخالفین ہیں عوامی لا رہی ہیں اور دوسری بات یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو زبادستی حل کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایم میانواز شریف کے ساتھ ایک پریس کام حس ہوئی تھی اعلانات ہوئے تھے اور شیہ سرخیاں یہ لگائی گئیں کہ انتخابات اتحاد ہو گیا لیکن ایم کیوم کے جو رہنمہ ہیں داکر مقبول صدیق کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی انتخاب اتحاد نہیں ہوا ہاں اتفاق رائے ہوا ہے اب ایک لفظ کا صرف فرق اب اس کے لئے مسلم لیگ نون کو پھر پاپڑ بھیل نے پڑ رہے ہیں وہ اس طرح کے کل اس تاثر کو زائل کرنے کے لئے ایم کیوم کے ساتھ معاملات کرنے کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا وفاد کراچی جا جائے گا لیکن ایم کیوم کے ساتھ اس نکتے کو یہ وفاد واضح کرنے کے لئے جا رہا ہے کہ آگے چل کر دون جماعتوں کے دریمانی انتخابات یہ اتحاد ہو جائے گا اور اس کے حوالے سے جو معاملات تیع ہوں گے ایک چھے رکنی آپ کو پتائے کمیٹی بھی بنی تھی اس کے حوالے سے بھی میٹنگ ہوگی کہ جو چارٹر بننا ہے شہری سندھ کے حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے تو اس پہ بھی غور ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو کمیٹی ہے یا وفاد ہے باقی جو پاکستان پی اس پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات بھی کرے تو اس طرح معاملات انتخابات کے حوالے سے آنے والے جو بھی ریجم چینج ہے یا جو نہیں کیادت آنی ہے یا پاکستان کے مسائل کے حل کے حوالے سے جو تبدیلی کے لیے جو صورتحال بن رہی ہے اس کے لیے ابھی سے شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اس حوال سے جس طرح چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے ان تاثر کو الیکشن کمیشن اور باقی اداروں کے طرف سے بھی ضائل کرنی کی ضرورت ہے ورنہ اگر آنے والے انتخابات بھی اسی تاثر میں ہوئے کہ طرز حکمرانی کیا ہوگی حکمرانی کس کی ہوگی وزیر اظم ہاؤس کس کے ہاتھ میں ہوگا اگر یہ تاثر پھر بھی برقرار رہتا ہے تو آنے والے انتخابات کی بھی جو نتائج ہیں میرے خیل میں عمام کے لیے شاید مصبت نہ نکلیں اگر امرائی بھی لگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی دیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروام میں تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ